بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی بیٹھرک اور میں ہوں اس کا مذبان بلال مبشر فکر اقبال کے ایک نئی اپیسوڈ میں تمام دیکھیں مولوکو شامدید کہتے ہیں علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فصون آج کا ہمارا موضوع ہے علامہ محمد اقبال اور ان کے مرشد مولانا رومی جانیں گے مولانا محمد اشتیاق عرف صاحب سے کہ مولانا رومی کون تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا رومی کا مختصر تعرف یہ ہے کہ آپ کی پدائش بلغ کا افغانستان کا ایک شہر ہے بلغ اس میں آپ کی پدائش ہوئی جو ان کا پدائشی نام تھا وہ محمد تھا اور آپ کا لقب جو تھا وہ جلال الدین رومی تھا آپ کے والد کا نام بہودین تھا آپ اس وقت کی بڑی مقرب شخصیت تھے نہ صرف عوام میں بلکہ جو شاہی دربار تھا اس میں آپ کی بڑی عزت و اکرام تھا کوئی واقعہ ایسا ہوا بات لبی ہو جائے گی میں مختصر آپ کو ارز کرتا جاتا ہوں کہ بادشاہ کے ساتھ ان کا کوئی ایسا ایک پدائش ہوا جس کی وجہ سے ان کو بلک چھوڑنا پڑا وہاں سے انہوں نے ہجرت کی کرتے کراتے یہ ترکی کا ایک شہر ہے کومیاں ادھر پہنچے ادھر پھر انہوں نے انہوں نے اختیار کیا ادھر اب چند سال بعد آپ کے والدے گرامی کے انتقال ہوا لیکن مولانا روم جو ہے اس کومیاں کی بہت بڑی مذہبی شخصیت کے طور پر ابرے اور پھر انہوں نے ادھر راج کیا لیکن اگر آپ دیکھیں مولانا رومی اور علامہ محمد اقبال کے زمانے میں ایک بہت بڑا فرق ہے بہت لمبا عرصہ اس میں آتا ہے بیچ میں کتنا عرصہ کا فرق ہے کتنے زمانے کے اس میں آٹھ سو سال کا فرق ہے اور ان کو آپ کہیں گے یہ مانوی شگرد تھے مانوی مریب تھے ان کے مولانا روم کے علامہ اقبال کیا تھا کہ یہ ان کی جو شائری تھی ان سے متاثر تھے اگر آپ دیکھیں اوبرال تو دنیا میں جو مسلم شخصیات ہیں ان میں چار شخصیات ایسی ہیں جن پہ نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ پوری دنیا کے مغربی محققین نے ان پر تحقیق کی ان میں ایک تو امام غزالی آتے ہیں ایک ابن العربی آتے ہیں دوسرے مولانا رومی اور تیسرے علامہ اقبال علامہ محمد اقبال کی محبت کس قدر تھی مولانا صاحب مولانا رومی سے جو علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے کلام میں جا بجا آپ کی شائری میں مرشل رومی کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ اس زمن میں میں ان کا جو ایک خط ہے اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا جو محمد حسین عرشی کے ساتھ جو خط منصوب ہے پہلے عرشی صاحب خط لکھتے ہیں علامہ اقبال کو وہ اپنے کچھ روحانی مسائل کا ذکر کرتے ہیں خط میں روحانی مسائل کا ذکر کرنے کے بعد وہ ان کا حل پوچھتے ہیں علامہ اقبال نے اس خط کا جواب دیا لکھتے ہیں کہ جناب عرشی صاحب اسلام علیکم آپ کا خط ملا طبیعت عامہ تو کافی بہتر ہے لیکن آواز پر کوئی خاطرخہ اثر نہیں پڑا میں چند ایک آپ کو نکتے بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر ہم علامہ کی شائری پہ جائیں گے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عرشی صاحب آپ اسلام کے کی جو روح ہے اس سے لذت آشنا ہے آپ اسلام کے حقائق سے لذت آشنا مولانا رومی کو پڑھنے سے اگر دل میں گرمی شوق پیدا ہو جائے تو اور کیا چاہیے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں ایک مدد سے قطب کا مطالعہ ترک کر چکا ہوں لیکن جب کبھی میرا دل چاہے میں قرآن کریم اور مسلمی رومی پڑھ لیتا ہوں اسے آپ کو دعلا ہوگا کہ ان کا لگاؤ جو تھا ان کا جکاؤ تھا وہ مسلمی رومی اور مولانا روم کی طرف کس قدر تھا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شوق خود مرشد ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں ایک مدد سے مطالعہ کتب ترک کر چکا ہوں لیکن جب کبھی میرا دل چاہے میں قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں اور مسلمی رومی کا مطالعہ کر لیتا ہوں پھر لکھتے ہیں کہ کیا غزب کے اس زمانے میں ایک بھی صاحبے سرور نہیں فرماتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اچھے زمانے میں پیدا نہ ہو سکے پھر فرماتے ہیں عرشی صاحب آپ قرآن اور مسلمی کا مطالعہ جاری رکھیں اور کبھی کبار میرے ساتھ ملتے رہیں اسے انہوں نے تھوڑا سا اپنا جو ان کا مقام تھا اس سے پردہ اٹھایا اور اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ عرشی صاحب آپ مجھ سے کبھی کبار ملتے رہا کریں اس لیے نہیں کہ میں آپ کو کچھ سکھا سکتا ہوں اس لیے کہ جب ایک جیسا شوق رکھنے والے دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ بہت یعنی ایسے جو کچھ آپ سمجھے کہ ایسی کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں یا ایسے ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں یا ایسے خیالات یا من کے ایسا کام ہوتا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ بات زندگی کے ایک پشیتہ اسرار میں سے ہے لیکن مسلمانہ ہند کی بدقسمتی سے ایسے لوگ اب یہاں پیدا نہیں ہوتے پھر عشی صاحب لکھتے ہیں کہ میں حکم کو بجال آتے ہوئے اینڈ پہ ایک بات بول گیا اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ اور اس سے زیادہ میں کیا کہوں پھر اپنا نام لکھتے ہیں کہ محمد اقبال عشی صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا حکم کو بجال آتے ہوئے وہاں ایک لمبی گفتو شرید ہوئی ایک گفتگو جاری رہی جس میں مختلف موضوعات پر انہوں نے بحث کی علامہ صاحب نے پہلے و نجم ازا ہوا کی شرع کی اس کے بعد عالم نسود کو بیان کیا اس کے بعد عالم لہود پہ بات ہوئی پھر اس کے بعد حقیقت بشریت کو بیان کیا اس کے بعد شرع کیا آپ نے کعبہ قوسین کی شرع کی اس کے بعد مختلف موضوعات پر آپ نے بحث کی جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علامہ کی جو غصت علمی تھی وہ کس قدر تھی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ علامہ صاحب علم کی کتنی قسمیں ہیں فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں فرمایا کون کونسی فرماتے ہیں یہ ایک اقتصابی ہے جو علم العوام ہے یہ وہ علم ہے جو مخلوق کا علم ہے مخلوق کے لیے اور دوسرا علم علم الخواس ہے جو خاص لوگوں کے لیے اس علم کا جو تعلق ہے وہ قلب اور روح کے ساتھ ہے یہ قلب اور روح کے جو عمال ہیں اس میں چشمی کی طرح پھوٹتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ علم کیسے نصیب ہوتا ہے یہ سوال کرتے ہیں عرشی صاحب علامہ صاحب سے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ قد افلاہ منزقاہا کہ یہ علم تذکیہ نفس سے ملتا ہے پھر سوال کرتے ہیں کہ تذکیہ نفس کیسے ملے گا پھر آپ لکھتے ہیں کہ یہ صوفیہ سے سیکھو لیکن جب بھی صوفیہ کی بات آئے گی یہ صوفیہ لفظ آئے گا تو اس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو رسم پرست ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں صوفی ہیں لیکن علامہ اقبال کا جو موڈل ہے وہ مولانا روم ہے جو صوفی کا جو موڈل ہے وہ مولانا روم ہے تو اس لیے علامہ حمد اقبال مولانا روم سے متاثر تھے مولانا روم کس سے متاثر تھے یہ قصہ عام لوگ جانتے ہیں اس میں کافی ساری لیکن جو ایٹی پرسنٹ بکس میں لکھا ہوا ہے مولانا روم جو تھے وہ کونیا شہر میں ایک مدرسے میں بچوں کو تعلیم دیتے تھے اور اس دور کی بڑی معروف شخصیت تھے جن کی اس وقت کے بادشاہ کی نظروں میں اور اس وقت کافی ان کی عزت تھی یہ ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ یہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے طلاب کے کنارے بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایک فقیر ظاہر ہوتا ہے ایک دم جن کا نام تھا شاہ شمست بریس جب وہ آپ کے سامنے گئے تو آپ کے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا بچوں کو پڑھا رہے تھے تو آپ نے وہ کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے پوچھا کہ این چیز تو وہ فرماتے ہیں کہ جواب دیتے ہیں کہ آہ علم است تو نمید آنی کہ یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا شاہ شمست بریس نے وہ ساری کتابیں پکڑی اور طلاب میں پھینک دیں اچھا اس کے بعد مولانا روم جو تھے وہ غصے میں آئے جلال میں آئے کیونکہ اس وقت تو کوئی کتابوں کی جلدیں نہیں تھی وہی جو ایک جلد کسی کے پاس ہوتی تھی بس اسی کے پاس ہوتی تو انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا تو اتنا بڑا علم کا زخیرہ تھا جو تم نے ضائع کر دیا انہوں نے کہا اچھا یہ اتنا بڑا علم تھا اتنی اہمیت ہے اس کی وہ طلاب میں اترے اور ایک ایک کتاب کو پکڑا اور ایسے جاڑا تو اس سے گرد نکلتی تھی اور وہ طلاب کے کنارے پر رکھتے گئے اچھا بعد میں وہی سوال جو تھا وہ مولانا روم نے ان سے کیا کہ این چیز پھر انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ تو اس طرح ان کی ملاقات جو تھی وہ ان کے شیخ سے شاہ شمس تبریز سے ہوئی جن کے بارے میں پھر ایک بڑی مشہور بات ہے انہوں نے کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا اے روم تاغ علامی شاہ شمس تبریز علامہ قبال کی شائری میں آپ کو کہاں پر جا کے لگتا ہے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کس شائری میں کس نظر میں کس نصر میں انہوں نے مولانا رومی کا ذکر کیا کچھ یہ تو مختلف اشعار ہیں کافی ان کا کلام ہے جن میں مرشد رومی کا وہ تذکرہ فرماتے ہیں یہ ان کے فارسی کے اشعار ہیں فرماتے ہیں کہ ذی اشعار جلال الدین رومی و دیوار حریم دل بعابیس فرماتے ہیں کہ جو مولانا رومی کی مسلمی ہے جو ان کے اشعار ہیں اس کو تو اپنے قلب کی دیوار پر چسپا کر لے پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں نئے آن نئے نوازی پاک بازی میرابا میں عشق و مستی آشنا کرد فرماتے ہیں کہ مجھے تو جو عشق و مستی سے آشنا ہی ملی جو آشنا کیا وہ مولانا روم نے کیا زی رومی گیر اسیر فقیری کہ آ فقیرست ما سود امیری فرماتے ہیں کہ اے لوگو مولانا رومی سے فقیری کے اسرار سیکھ لو یہ وہ فقیری ہے جو بادشاہوں اور امیروں سے بھی نہیں ملتی تو مرماتے ہیں کہ زی چشمیں مست رومی وام کردم سرورِ عز مقامِ کبری آئی پیرِ رومی خاک را اکسیر کرد عز غبارِ جلوہ ہا تعمیر کرد فرماتے ہیں کہ میں خاک تھا اور مولانا روم نے مجھے اکسیر بنا دیا پھر آخری شیر میں فرماتے ہیں کہ مرشدِ رومی حقیمِ پاک ذات پیر مرگِ زندگی برما کشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو زندگی کے اور موت کے جو راز تھے وہ مولانا روم نے میرے اوپر وہ منکشف کر دیئے آگے فرماتے ہیں کہ ہم خوگرِ محسوس ہیں ساحل کے خریدار ہم خوگرِ محسوس ہیں ساحل کے خریدار ایک بحرِ پرعشوب و پرعسرار ہے رومی تو بھی ہے اس کافلہِ شوق کا اقبال تو بھی ہے اس کافلہِ شوق میں اقبال جس کافلہِ شوق کا سلار ہے رومی اس اثر میں بھی اس نے دیا ہے کوئی پیوام کہتے ہیں چراغِ راہِ اسرار ہے رومی بہت شکریہ جی ویسے تو یہ بہت بڑا موضوع ہے اس کو اتنی مقصر وقت میں مکمل کرنا بہت مشکل ہے لیکن بہت شکریہ ایسی کے ساتھ مجھے دیل جازت کل ملیں گے نئی اپیسوڈ میں نئی موضوع کے ساتھ پاکستان زندہ بات پاکمان دوستی پاہندہ بات